جمعہ کو قیام اللیل کے لیے اور روزے کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے پہلی چیز جمعہ کی سلسلے میں یاد رکھنے کی کیا ہے جمعہ کی رات کو تحجد کے لیے یا جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے جیسے کوئی کہے کہ آج جمعہ کی رات ہے اور کل جمعہ کی نماز پڑھنا ہے ہم کو تو آج رات میں تحجد پڑھوں گا کیوں آج جمعہ ہیں اب جان رہے رات پہلے آتی دن بعد میں آتا ہے صحیح ہے نا آپ بولیں کہ پہلے رات کے ساتھ ہی ہے پہلے رات ہی تھی اس کے بعد دن آئے نا پہلے سورج تھا یا اندھیرہ تھا پھر اللہ نے سورج کو پیدا کیا تو پہلے اندھیرہ ہی تھا پھر اللہ نے ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں تو اسی لئے قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے ظلمات پہلے آتا ہے نور اس کے بعد میں آتا ہے اللہ نے پہلے اندھیرہ تھا اندھیرہ تھا اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نور پیدا کیا ہے تو قرآن میں بھی آپ دیکھئے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ معاشا پہلے ذکر کس کا کیا رات کا اس کے بعد ذکر کیا دن کا تو جمعہ کی رات کو تحجد کے لئے خاص نہیں کرنا چاہیے یعنی جیسے جمعہ رات کا دن چلا گیا اور اس کے بعد رات آئی اور پھر جمعہ کی نماز آنے والی ہے وہ جو رات ہے جمعہ کی نماز سے پہلے والی وہ جمعہ کی رات ہے اس میں خاص طور سے جمعہ کے سبب سے تحجد نہیں پڑنا چاہیے کتنا عظیم شان دن ہے عید کا دن ہے جمعہ اور اس طرح سے ذہن بنا کے آدمی کہے لہٰذا آج میں تحجد پڑھوں گا اتنا مبارک دن آ رہا ہے ایسا کرنے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کیوں منع کیا ہے جو حکم دیا ہو سننے میں فائدہ ہے اس پیڑ کے قریب مت جاؤ تو نہیں جانے کا بہت سالوں کا عقل کیا رگاتے ہیں بڑا دن ہے تو بڑے کام کرنا چاہیے دیکھئے جمعہ کا دن ہے اس سے بڑا کوئی دن زمین پہ آتا ہے اور قیامت کا دن بھی کونسا ہوگا عید سے بڑھ کے عید الاضحار اور عید الفطر سے بڑھ کے جمعہ کا دن ہے لیکن اس دن آپ نے کیا فرمایا اس کی رات کو تحجد کیلئے خاص مت کرو اور اس کے دن کو روزے کیلئے خاص مت کرو آپ نے فرمایا لَا تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ بِقِيَامٍ مِّنْ بَيْنِ اللَّيَالِي جمعہ کی رات کو دوسری راتوں کے مقابلے میں قیام اللیل کے لئے تحجد کیلئے خاص مت کرو وَلَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِسْيَامٍ مِّنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ اور جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں روزے کیلئے خاص مت کرو یعنی آج جمعہ ہے ہفتے بر میں کبھی روزہ نہیں رکھتا ہے آج جمعہ اس لئے آج روزہ رکھوں گا نفل روزہ ہے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان میں اس حساب سے روزے رکھتے ہیں آج جمعہ ہے آج روزہ رکھیں گے آج اور باقی دن منع ہے کہ چھٹی کیا ہے پورے روزے فرض ہوتے ہیں لیکن بعض لوگ اپنی چوئیس سے روزے رکھتے ہیں آج جمعہ ہے آج اکیس وی شب ہے آج ستائیس وی ہے ستائیس وی کا مطلب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں تو آج عبادت کروں گا کب تک ایک دو گھنٹے اس کے بعد چائے پھر سیدھے قبرستان قبرستان سے آ کے سیدھا دوسرا قبرستان اللہ رحمہ فرمائے تو جمعہ کی رات کو کیا نہیں کرنا چاہیے خاص کس کے لئے قیام اللہ علیہ کے لئے اور دن کو روزے کے لئے خاص نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی آپ نے فرما اللہ ایکونا فی سو من یسومہ احدکم ہاں لیکن کسی کا روزہ ہے جو وہ رکھتا ہے تو اس اعتبار سے وہ رکھ سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ایام البیض کے روزے رکھتا ہے ایام البیض کیا ہیں ہر اسلامی مہینے میں جنوری فروری نہیں بہت سے لوگوں گلتے ہیں آج تیرہ تاریخ ہے تیرہ چودہ پندرہ کیلنڈر کی تاریخ یہ والی نہیں جو انگلیش کیلنڈر کی ہوتی ہے اسلامی تاریخ ہیں محرم سفر اس طرح سے جو مہینے ہوتے ہیں تو اسلامی مہینوں میں تیرہ چودہ اور پندرہ یہ تین دن ہوتے ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ ان تاریخوں میں روزے رکھنے کو کہتے ہیں یہ ایام البیض ہیں ایام البیض ہیں یہ تو اب ان میں سے کوئی جمعہ بھی آ سکتا ہے ان تاریخوں میں جمعہ بھی آ سکتا ہے تو کوئی آدمی جمعہ کو روزہ رکھ سکتا ہے اس اعتبار سے کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے اِلَّا اَيَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ اَحَدُكُمْ اِلَّا اَكِ کِسِی کا معمول کا روزہ ہو اور وہ رکھتا ہو تو اس اعتبار سے کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے تو اس سلسلے میں علماء نے کہا ہے کہ جمعہ کے سبب سے روزہ خاص طور سے نہیں رکھنا چاہیے جمعہ کے سبب سے خاص طور سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور جمعہ کی رات کو قیام اللیل کیلئے خاص نہیں کرنا چاہیے اس پر آپ غور کر کے دیکھیں ابی آرہ بارہ ربی الاول اس دن کو لوگ کیا کرتے ہیں عبادت کے لئے خاص کرتے ہیں تو یہاں یہ حدیث بتاتی ہے کہ کسی فضیلت کے دن کو عبادت کے لئے خاص کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اگر ہوتا تو جمعہ ہوتا لیکن آپ نے جمعہ کے لئے منع کیا ہے تو عقل کے حساب سے ہم چل سکتے ہیں کوئی بھی آدمی دیکھیں صاف ہے عقل سے سوچے شریعت چھوڑ کے تو ظاہر بات ہے کیا نتیجے پر پہنچے گا بھئی جمعہ ہے اتنا بڑا دن ہے خوب عبادت کرنا چاہیے اور اس دن رات کو تاجد پڑنا چاہیے اور دن کو روزہ رکھنا چاہیے دن کا عمل بہترین روزہ ہے رات کا بہترین عمل تاجد ہے تو جمعہ خو کرنا چاہیے ایسا خاص مت کرو اس کو ہاں معمول کسی کا روزہ نہ تاجد پڑتا ہے تو جمعہ کی دن سو جائے نہیں جمعہ کی دن بھی وہ عبادت کر سکتا ہے کیوں اس لئے کہ اس نے خاص نہیں کیا جمعہی کو باقی نہیں ایسا نہیں کیا اس نے لیکن معمول ہے اس کا تو کر سکتا ہے یا کوئی آدمی فلانی ہفتے بھر میں اس کی سہولت ہوتی ہے پہلا ہفتہ اس کو چھٹی ہوتی ہے اب وہ آدمی پہلے ہفتے میں روزے رکھتے چلے جاتا ہے یا آخری ہفتے میں روزے رکھتا ہے مہینے کے تو ایسا آدمی اگر اس میں جمعہ آتا ہے کوئی ایسے دنوں میں جو خاص دن اس کے ہیں تاریخیں اس کی چھٹی کی ہیں ان چھٹی کی تاریخوں میں اگر جمعہ آجاتا ہے کہ مان لیجئے اس کو ہر مہینے کے آخر میں اس تاریخ کو چھٹی ہوتی ہے وہ جو چھٹی کا دن ہوتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے چھٹی میری روزہ رکھوں گا اب اس دن اگر جمعہ آ جائے تو اب اس نے جمعہ کی وجہ سے روزہ رکھا ہے چھٹی کی وجہ سے اس کے لئے گنجائش ہے وہ رکھ سکتا ہے امام ترمیزی کی نزدیک انہوں نے یہی بات کہی ہے تو راج ہے قول بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس نے جمعہ کی سبب یہ نہیں رکھا ہے لیکن احتیاط پھر بیس میں یہ ہے کہ جمعہ کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد میں جوڑ دے یعنی جمعہ روزہ رکھیں یا پھر جمعہ سنیچر روزہ رکھیں یہ زیادہ بہتر اور جس کو آپ الخروج من الخلاف کہیں گے اختلاف سے نکل گیا یہ کسی کی بھی پکڑ میں نہیں آ رہا کسی بھی عالم کے فتوے کی پٹائی نہیں ہو رہی اس فتوے سے کسی بھی عالم کے فتوے کی زد میں وہ نہیں آ رہا ہے اب اس نے ایسا کام کیا جو کسی کی خلاف نہیں ہے اور عمل بھی ہو گیا یہ بہتر ہے تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا تو پہلا معاملہ یہ ہے پہلا عدب یہ ہے جمعہ کی رات کو تحجد کے لیے اور جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے